بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی ڈرگز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ہٹ کر لیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو بہت لمبے عرصے سے میں ایک ڈیجیٹل ویٹ مشین کی تلاش میں تھی اور فائنلی جو ہے وہ دراز پہ جو ہے وہ مجھے مل گئی اور وہ اتنی اچھے پرائیس میں مل گئی کیونکہ میں نے فارمیسی ویزیٹ کی تھی اور وہاں پہ مجھے وہ 3200 سے 3800 کی ریچیں مل رہی تھی اور یہ جو دراز سے مجھے 2550 روپیز میں اور 199 ڈیلیوری چارجز پی کرنے کے بعد مل گئی ہے سو پرائیس کا پہریز ہے لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے اچھا اور سستا پروڈکٹ مل جائے اور یہ بہت امیزنگ ہے یہ سٹینلیس سٹیل کی ہے اور نائسلی پیکڈ ہو کر آتی ہے بابل ریپ میں آتی ہے تو آپ کو بلکل بھی یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ویٹ مشین ہے وہ انٹرانزٹ ڈیمیج ہو جائے گی کیونکہ سیلر نے اسے بہت خوبصورتی سے پیک کر کے بھیجا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابل ریپ ہے سو انٹرانزٹ ڈیمیج نہیں ہوتی آپ کی باڈی ویٹ مشین میں نے جو دراز سے ڈیجیٹل ویٹ مشین آرڈر کی تھی یہ سینئر الیکٹرونک پرسنل سکیل ڈیجیٹل ویٹ مشین ہے اس کا جو موڈل ہے وہ ڈی بی سک زیرو تھری زیرو ہے اور یہ سٹینلیس سٹیل کی ہے اس کی ایل سی ڈی جو ہے وہ 1.5 انچیز کیا اور میکسیمم 180 کیجی تک آپ اس پر ویٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا ویٹ کم کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے جم جوائن کیا ہوا یا واغ کرتے ہیں ڈائٹنگ پہ ہیں پورشن کنٹرول پر ہیں تو اگر آپ نے جو اپنا ویٹ جو ہے وہ پروپرلی ایکوریٹ میجر کرنا ہے تو آپ کی پاس ایک ڈیجیٹل ویٹ مشین لازمی ہونی چاہیے اور میں جو ہم بہت زیادہ ویٹ کانشیس ہوں اور میں ویٹ کم کرنے پر بہت زیادہ کام کر رہی ہوں اس لیے میں نے جو ہے ایک 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 ویٹ میجرمنٹ کے لیے جو ہے ڈیجیٹل ویٹ مشین پرچیس کیا یہ بہت ہی امیزنگ ہے اسے یوز کرنا بہت زیادہ آسان ہے کہ آپ نے جس اپنے بیٹ کے نیچے نکالا اور سٹیپ آن کیا اور آپ نے اس پر اپنا ویٹ آسانی سے جو ہے وہ میشر کر لیا اور دین آپ نے جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کر لیا تاکہ آپ فریقونٹلی چیک کرتے رہو رائٹ ڈاؤن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا ویٹ کچھ دن بہلے کتنا تھا اور آپ نے کتنا ریڈیوز کیا جو آپ نے ورک آؤٹ کیا یا جو آپ پوشن کٹرول پر یا جو ڈائٹنگ کر رہے ہیں یا اگر آپ جب میں ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو اسے آپ کا ویٹ کتنا کم ہوا ہے تو آپ آسانی سے جو وہ کمپیئر کر سکتے ہیں یہ بہت ہی امیزنگ ویٹ ماشین ہے یہ دو کلرز میں آویلے بل ہے گولڈن اور سیلور اور جو میرے پاس ہے سیلور سٹینلس ٹیل ویٹ ماشین جو ویٹ ماشین کا باکس ہے اس کے اوپر اس کی کمپلیٹ ڈسکریپشن جو ہے تو آپ نے اسے ہمیشہ جو ہے وہ اپنا ویٹ ماشین کرنا ہے اور اس کی جو LCD اس کا سائز 74 x 40 mm ہے آپ کو کوئی بھی سوچ آن آف کرنے کی ضرورت نہیں آپ سپلی جب اس پر اپنے پاو رکھیں گے تو آپ کو یہ آن ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے تو سیلس ٹلتے ہیں اور انڈیکیٹرز بھی یہ بتاتی ہے اگر کوئی ایرر آ رہا ہوتا ہے یا سیل بیٹری کام ہو جاتی ہے تو وہ انڈیکیٹرز یہ بتاتی ہے تو بہت زبردست ہے اس کے باکس یہ پر کلیرلی مینشنڈ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے اس کو صالیڈ اور فلیٹ سر فیس پر رکھ کر اپنا ویٹ میزر کرنا ہے اس کی جو سر فیس ہے وہ تھوڑی سی سلپری ہے تو جب آپ کے پاؤں ڈرائے ہو تب ہی آپ نے اس کو پر جو ہے اپنا ویٹ میزر کرنا ہے اور اس کو ڈرائے سر فیس پر ہی رکھنا ہے اور اس کو اپنے سٹرائیگ نہیں کرنا شیک نہیں کرنا اور اس کو گرانا نہیں ہے بلکل ویڈیو کیر آپ اس کو یوز کریں گے یہ پرسنل یوز کے لیے اس نوٹ فرہ کمرشل یوز یہ بہت امیزنگ ویٹ میشین ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک بھی مجود ہے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں لازمی ریکمنٹ کروں گے آپ اس کو پرچیز کریں کیونکہ پرسنل یوز کے لیے امیزنگ باڈی ویٹ میشین اگر آپ لوگوں کے پاس ابھی تک کوئی بھی ویٹ میشین نہیں ہے اور اگر آپ نے ڈیجٹل ویٹ میشین جو ہے وہ پرچیز کرنی ہے دن آپ اس کو لازی پرچیز کریں گا کیونکہ یہ بہت ایکوریٹ ویٹ بتاتی ہے کیونکہ میں نے اس کو جو ہے وہ ماربل جو فلور ہے اس پہ بھی رکھ کر ویٹ میشر کیا ہے اور کارپٹ پہ بھی ویٹ میشر کیا ہے اور اس کی ایکوریسی جو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹینلیس ٹیل کی ہے اور اگر آپ ایکوریٹ اپنا ویٹ میشر کریں گے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اس باڈی ویٹ میشین کو جو کسی ہارڈ فلیٹ سرفیس پہ رکھیں اسے کارپٹ پہ یا پھر سوف سرفیس پہ نہ رکھیں کیونکہ یہ آپ کو پھر ایکوریٹ ویٹ نہیں بتائے گی اگر آپ سالیڈ سرفیس پہ رکھیں گے تین ہی آپ کو یہ اس کے سینسرز پرپرلی ورک کریں گے آپ اس کو ماربل پر فلور ٹائلز پر رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت 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 امیزن ہے گا ماشاءاللہ سے اس کی جو ہے اوورال لوک بھی بہت امیزن ہے آپ نے سیرف سٹیپ آن کرنا ہے آپ کے سامنے آجے گا کہ آپ کا کتنا وزن ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں بہت اچھی انویسی بہت اچھی انویسی ہے انشاءاللہ لمبے ہر سنے تک چلے گی اگر آپ اس کو ویڈیو کیئر یوز کریں گے اس کے باٹم پہ بٹن ہے اس کا میرینگ یونٹ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے جو میں شرک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی بیٹری لو ہو گئی ہے آپ کی باڈی ویٹ مشین کی تو یہ ایل او شو کرے گا کہ بیٹری سلو آپ اس کو نیو بیٹری اس میں جو ہے وہ انزرٹ کریں یہ باڈی ویٹ مشین جو ہے میکسیمم ون ایٹی کے جی تک جو ہے وہ ویٹ میشر کر سکتی ہے اگر آپ اس کو اوور لوڈ کریں گے تو اس کا انڈیکیٹر کی ایرر شو کرے گا سو ڈیفینیٹلی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس پر جو ہے ون ایٹی کے جی سے زیادہ وزن والے بندے کا جو ہے ویٹ میشر نہ کریں کیونکہ اس صورت میں یہ جو ہے ایرر دینا سٹارٹ کرتے گی باڈی ویٹ مشین نہ ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ لوگ اپنا ویٹ کم کر رہے ہیں تو آپ اچھی انویسٹمنٹ کر کے آپ یہ باڈی ویٹ مشین لے لیں اور ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے لنپے عرصے تک چلنے والی ہے لنے اپنی باڈی کا جو ہے ویٹ موہلے بندیا ہے اور بہت اس کے قیقت باتی ہے میں نے اس سے مسئلwwww کہ میں نے تھری ٹائم اس کو ماربل فلور پر رکھ کر ویٹ میشر کیا اور تھری ٹائم سی میں نے اس کو کارپیٹ پر رکھ کر ویٹ میشر کیا ایکوریسی ٹیسٹ جو ہے وہ اس نے پاس کیا الحمدلہ سے ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی ہے ہمیشہ آپ نے اس کو فلیٹ سرفیس پر رکھنا ہے ڈرائی پلیس پر رکھنا ہے اور آپ کے جو فیٹ ہیں وہ ساف اور ڈرائی ہونے چاہیے سٹینڈگ پوزیشن پر کھڑے ہونا ہے آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو صرف آپ نے اپنی باڈی کا جو ویٹ ہے وہ آپ نے اس پر کرنا ہے ڈرائی سرفیس پر رکھنا ہے آپ کے جو فیٹ ہیں وہ ڈرائی ہونے چاہیے آپ ماربل فلور پر یا ٹائل فلور پر اس کو رکھ کر جو ہے سانی سے اپنا جو ہے وہ ویٹ میشر کر سکتے ہیں تین ٹائم میں نے اس کیا تو 58.5 kg آیا دین میں آپ کو اس کو کارپٹ پر رکھ کر بھی ویٹ میشر کر کے دکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرس ٹائم میں بھی اس نے سیم بتایا 58.5 کیونکہ فلور سرفیس تھا لیکن میک شور کہ آپ نے جب بھی ویٹ میشر کرنا ہے آپ نے اسے ماربل یا پھر جو آپ کا ٹائل فلور ہے اس پر رکھے تاکہ یہ اس کے جو سینسر ہیں وہ پروپرلی ورک کریں ایکو ریسی ٹیسٹ کی مشین پاس کرتی ہے اس پر میں نے بہت زیادہ جو ہے ڈیفرنڈ بوڈی سٹکچر والے وڈی ویٹ والے جو لوگوں کا ویٹ میشر کیا ہے اور اس نے بلکل ایکو ریٹ بتایا ہے مشین بہت اچھی ہے آپ اس کو لازمی پرچیز کریے گا ڈسٹریپشن باکس میں جو ہر لنک بھی مجود ہے پرائس بہت ریزنے بل ہے مارکٹ چیک آؤٹ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ مارکٹ میں کتنے کی آویلیبل ہے سو ڈیلیوری چارجے سے بہت ریزنے بل ہے ڈیلیوری روپیز میں پروپرلی جو ہے پیکڈ ہو کے بابل ریب میں آپ کا پارسل آپ کو ملتا ہے اور اسو ڈیمیج نہیں ہوتا بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے یہ اس باڈی ویٹ ماشین کو ساف کرنا بہت زیادہ سان ہے کسی بھی ٹیشو پیپر سے یا ڈیم کلاث سے جو آپ اسے سانی سے ساف کر سکتے ہیں اس پر جو آپ پانی سپریم مت کریے گا یا پھر کوئی بھی کلینک ایجنڈ جو ہوتا ہے وہ مطلب آپ نے نہیں لگانا یہ جو باڈی ویٹ ماشین ہے یہ آٹومٹیکلی سوچ آف ہو جاتی ہے ایٹ سیکنڈ کے بعد تو ایٹ سیکنڈ تک آپ کا جو ہے باڈی کا ویٹ جو ہے یہ شو کرتی رہتی ہے تو آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آف نہیں ہو رہی یہ آٹو سوچ آف ہو جاتی ہے ہمیشہ اس ویٹ ماشین کو آپ نے کول پلیس پر اور ڈرائی پلیس پر رکھنا ہے اس کو آپ نے ہوریزینٹل پوزیشن میں رکھنا ہے ورٹیکل پوزیشن میں نہیں رکھنا اگر آپ کو کبھی لگے کہ آپ کی باڈی ویٹ ماشین جو ہے وہ کوئی ایرر شو کریے دنہ آپ اس کے سیلز نکال کے دوبارہ انسرٹ کر سکتے ہیں تو یہ پروپرلی ورک کرے گی اور یہ کمرشل یوز کے لیے بلکل بھی نہیں ہے پرسنل یوز کے لیے ہے ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو کہ اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ